وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب خطاب کرتے ہیں کشمیر سے متعلق تو آج انہوں نے پھر سے دعوت دی ہے ویلکم کیا ہے کہ نریندر مدی آئے بات کرے مل بیٹھ کے مسئلہ ہے کشمیر کو حل کریں گے فائدہ ہے مل بیٹھ کے رشتہ دار ہے نا بڑے پڑوسی ہیں دوست ہیں بڑے خوشگوار تعلقات ہیں موٹ ایزار کر رہے ہیں وہ تو تفاق رائے بھی پایا جاتا ہے ہماری طرح اس میں مختلف بولیاں نہیں بولتے لوگ یہ ضرور ہے کہ اختلافات جس انداز سے کشمیر کو ٹیکل کرنے کوش کی اس نے لدداخت اور کشمیر کے اور جمعوں کے دین حصے کیے تو وہ تو اس کی تو ظاہرہ مخالفت کی گئی اور وہ اس لیے کی گئی کہ بھئے وہ سمجھتے ہیں اس سے قومی مفاد کو نقصان پہنچے کا انڈیا کا پوزیشن سمجھتی ہے اور ٹھیک سمجھتی ہے مگر وہاں اس طرح کی تقسیم تو نہیں ہے یہاں ہمارے ہاں تو معاملہ عجیب و قریب ہے نا وہ تو ٹریک ٹو مذاکرات میں جو لوگ شامل رن میں کہے اخبار نویز میں شامل تھے وہ کہتا ہے کہ اپنی پوزیشن سے ذرا برابر پیچھے اٹھنے کے لئے تیار نہیں ایک پہلو تو ہے یہ وہ دیکھیں نا الہدگی کی تحریکیں جب گلگت بلتستان پہ آتے ہیں تو بات کرتے ہیں پختونخواہ کی جی اے سندھ کی بلوچستان کی گلگت بلتاز تاریک کی انہوں نے مدد کرنا کی کوشش کی ٹھیک ہے تو وہ ایک قدم کے آگے بڑھیں گے یہ جانول چیف ہاب آرمی سٹاف نے بھی کہا کہ کشمیریوں کی امانگوں کے مطابق مسئلہ حال ہونے چاہیے لیکن بھائی وہ تو ذرا سی ررتی برابر جگہ آپ کو دینے کے لئے تیار ہی نہیں ہے یہ صرف سفارتی پوینت سکورنگ کہہ سکتے ہیں کوئی کمیٹمنٹ نہیں ہے کہیں مجھے نہیں نظر آتی بات یہ ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہو دو زبانیں ہیں بنیادی طور پر عالم اسلام کی عربی اور فارسی افریقہ کے کئی ملکوں میں سودان میں عربی بولی جاتی ہے اور کئی ملکوں میں بھی ایران افغانستان سنٹرل ایشیا یہ سارا فارسی سمجھتا ہے اوزبکستان تاجگستان ترکمانستان یہ سب ملکوں میں فارسی بولی اور یہ لیٹریچر کی لینگویج یہی ہے افغانستان میں کمپنیکشن کی زبان یہی ہے اکمتیار کہتا تھا کہ میں پشتوں میں بات کرتا ہوں اس لیے کہ میرا تعلق اس علاقے سے ہے اور اکثریت کے زبان ہے لیکن میں فارسی میں زیادہ کمپنیکیٹ کر سکتا ہوں جیسے ہمارے ہاں اردو زبان ہے بڑی تعداد پنجابی بولنے والوں کی ہے سریکی بولنے والوں کی ہے پھر یہ کہ سندھی بولنے والوں بھی کم نہیں اور بڑی قدیم زبان ہے پشتوں کا لیٹریچر بھی بڑا رچ ہے بلوچک بہت ساری مقامی زبانوں کا تو آخر کار بھارت کا انجام تو یہی ہے بھارت کا پیٹرن دو ہی ہیں برے صغیر میں دو ہی صورتیں رہی ہیں یا تو یہ سارا خطہ ایک ملک بن جاتا ہے بنگلہ دیش پاکستان انڈیا یہ کی تھا برما بھی تھا ساتھ سری لنکا بھی تھا یا پھر یہ بہت چھوٹی ریاستہ میں بڑھتا ہے تو اس طرف مودی صاحب لے یا تو رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ نے جو انڈیا کی بات کیا حرون صاحب آپ دنیا بھر سے فنکار تو ساتھ دے رہے ہیں کسانوں کا مگر مذکہ خیص بات کی ہے کہ انڈیا کے اندر جو موجود کچھ فنکار ہیں جو خالص طور پر ہندیتوا کے اوپر بڑا یقین رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ دہشت گردوں کو بٹوئی کروارے ہیں نہیں جو یقین نہیں بھی رکھتے وہ دیکھیں نا جب عربوں روپے لوگ کمارے ہوں تو پھر وہ اپنے مفادات کے بندے ہوتے ہیں وہ تو یعنی دلیب کمار سے لے کے تو اب تک جتنے لوگ ہیں وہ تو اللہ رسول کا نام لنے سے بھی گھبراتے ہیں وہ عمران خان کی بڑی ملاقاتیں تھی اب وہ موقع نہیں میں بتاؤں آپ کو ان سب لوگوں سے تو وہ بڑی دلچسپ بات واقعات ٹھیک ہے آپ نے جماعت اسلامی کی آرون صاحب بات ہے کہ نون لیگ ہو پیپلز پارٹی جماعت اسلامی یا دیگر اپوزیشن کے جماعتیں ہیں تمام کی تمام نے کشمیر کے جو اوپر ہے آج جو جو باتیں کی ایون کے جماعت اسلامی نے وہ صرف عمران خان صاحب کے اوپر کندوں پر بوجھ ڈالا ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کے خلاف بات کی انہوں نے ان کے خلاف بات کی خدا کے بندوں یہ ایک دن کے لیے خاموش نہیں رہ سکتے ایک دن جرہا کم تنقید کرتے کرتے پھر بھی کرتے انہوں نے کہا عمران خان کشمیر کو بیش ڈالا ہے اس نے کہا انہوں نے بیش ڈالا ہے تو وہ اپنا کس دھڑلے سے ویسے جی مبالغہ کرنے میں سخت لفظ استعمال نہیں کرتا مریم کستانی کوئی کم پیدا ہوگا محترمہ مریم نواز کا ان کا دل کشمیریوں کے ساتھ ڈڑکتا ہے وہ تو نام نہیں لیتے تھے انڈیا کا کلبوشن کا اس کا وہ جو بلوچستان سے پکڑا گیا تھا اس کا کسی کا نام نہیں لیتے تھے اور کیسے مہدبانہ وہ ملتے تھے وہ تو کہتے ہیں ہم کشمیری ہیں وہ تو کہتے ہیں کشمیری ہیں تو کشمیری ہونے سے کیا ہوتا ہے یہ گلکت بلوچستان میں آپ نے دیکھ لیا اب لوگ تائب ہو رہے ہیں کیا بلوچستان کے بعد لوگ شامل نہیں تھے وہ انڈیا کی بالا دستی جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے وہ تو نواز شریف صاحب نے تسلیم پہ بغیر ویزے کے انڈینز آتے تھے رمضان شگر مل میں انڈینز تھے ان کے گھر پہ ٹھہرتے تھے یہ اس کی تردید کریں اس کے لوگ نام بتا دیں گے ان کے ٹھیک لیکن قریشی صاحب نے پھر شام حمد قریشی صاحب ہمارے وزیر خارجہ ان کی بات بھی کرنے چاہیے انہوں نے پھر ٹھیک نہیں کہا کہ خود تو تین تین حکومتیں کہ آج ہمیں تانے دے رہے ہیں کہ ہم نے کشمیر کا سادہ کر دیا خود انہوں نے کیا کیا؟ نہیں کچھ بھی نہیں کیا کسی نے سوائے جماعت اسلامی کشمیر کو لے کے کیا پاکستان پر ذمہ داری پوری کر رہا ہے اور دوسرا کشمیر تحریک آزادی کا مستقبل کیا ہے؟ مستقبل تو دیکھیں اللہ کے ہاتھ میں ہے نا اور خدا تو کوئی قربانیں کبھی ظاہر نہیں کرتا تحریک لمبے الجزائر کی تحریک آزادی بہت لمبی ہو گئی چیچنیا نے آزادی حاصل کر لی مگر پھر محدود آزادی انہیں ملی ایک آتک تو آزادی اب بھی ہے ناراض تو وہ ہیں اور وہ روس میں بھی کبھی جب مکہ ملتا ہے تو احتجاج کی مختلف انتہائی شکلوں بھی اختیار کرتے ہیں الجزائر کی تحریک آزادی طویل عرصے تک جاری رہی تھی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا کب ہوگا لیکن بہرحال اس راستے پہ تو مودین دی انڈیا کو جس میں بہرحال انڈیا کو تقسیم تحریک آزادی کا مستقبل بیان کریں وہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ میں تو عرض کیا نا کہ کبھی نہ ایسی تحریکیں جن میں اتنی قربانیاں دی گئی ہوں وہ ناکام نہیں ہوتی دیکھئے وہ تو کشمیری تو الگ ہو چکے یہ تو نائنٹی میں پہلا آرٹیکل میں نے پڑھا تھا ایٹی نائن یا نائنٹی نے میں ایک انڈین اخبار کا انڈین اخبار آتے تھے یہاں وہ جو کیا سب جو ہوتا ہے ایکسپریس انڈین اخبار اور میں اگزین آتے تھے پیراڈائز لاسٹ گلگت بلتستان کے حوالے سے آرونسہ بات کرتے ہیں بھارت مسلسل وہاں پر اپنا نیٹ ورک بڑھا رہا تھا اب جب مقامی لوگ وہاں پہ کنفیشنز کر رہے ہیں اس کے بعد حکومت کا ردیم دیکھئے وہ جو پاکستان میں الہدگی کی تحریکیں تھیں جن میں ہر ایک بڑے انویسٹمنٹ کی انڈیا نے وہ کمزور پڑ گئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا میں جو یہاں جو لوگ تھے نام لینے کی ضرورت نہیں فورا لوگوں کے ذہن میں سب کے چہرے آ جاتے ہیں جو بھارت نواز اخبار نویز تھے سو کارڈ دانشور تھے جو دراصل اسی خطے میں امریکی ایجنڈے کے تحت بھارت کی بالہ دستی چاہتے تھے ایک محترمہ تو اس دنیا سے چلی گیا ان کو تو بالکل ہی نہیں نام لینے باقیوں کے بھی نام لینے کی ضرورت نہیں کمزور پڑ گئے اخبارات میں ایک سلسلہ تھا بعض میڈیا گروپ تو بالکل مطلب پاکستان اور انڈیا کی سہرت کے بارے میں ان کا رویہ یہ تھا کہ یہ یورپی یورپی یونین کی طرح ہونے چاہیے بھئی یورپی یونین کی طرح ہونا تو چاہیے لیکن یہ کہ وہ کشمیریوں کی قیمت پہ تو نہیں ہو سکتا وہ یہ دنیا آپ کا ملک دو لخت کر دیں اور مدید ٹکڑے کرنے کا وہ اعلان کریں اور کس چیز کی سلسلہ کوئی تعلیت کی تحریکی کمزور ہو رہی ہے اس میں ایک تو بھارت کے اندرونی مسائل سنگین ہے اس پہ ہم بارہا بات کر چکے آج بھی بات کی